ہندی کے سب سے بڑے بینگکاروں میں سے ایک ہری شنکر پرسائی نے ایک بار لکھا تھا کہ سب سے زیادہ وٹامن پیسے میں ہوتا ہے پرسائی جی کی یہ بات ہمارے سسٹم کی نس نس میں بسی ہوئی ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے ڈی این اے میں بسی ہے اس لیے سسٹم کی نگاہ میں ایمانداری کسی بیماری سے کم نہیں ہمارے سسٹم میں ایمانداری کو برداشت کرنے کی طاقت بہت کم ہے اور جب جب ایمانداری کی ماترہ ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمارا سسٹم یا تو ایماندار افسروں کو ٹرانسفر کی گولی دے کر شانت کر دیتا ہے یا پھر بھرشت سسٹم سے پیدا ہوئے خطرناک کیڑے ایماندار ادھکاریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں یا پھر ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیتے ہیں ڈی این اے میں آج سب سے پہلے ایک ایسے ہی حادثے کا وشیشن ہم کریں گے جس نے honesty is the best policy یعنی ایمانداری سب سے اچھی نیتی ہے اس وچار کی ہتھیا کر دی ہے ابھی تصویروں میں آپ جس ویکتی کو اپنے ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کا نام HR شرینواز ہے شرینواز کرناٹک کے تومہ خورو زلے میں ایک سنستہ کے لیے بطور technical coordinator کام کرتے ہیں اس سنستہ کا کام منرے گا یعنی مہاتمہ گاندھی راشتریہ گرامین روزگار گارنٹی ادینیم کے تحت چل رہے پروجیکٹس کی سمکشہ کر کے اسے انتم روم دینا ہوتا ہے شرینواز کی ذمہ داری تھیکے داروں کے کام کی جانچ کر کے اس کے بلوں کو پاس کرنے کی ہے لیکن جب انہوں نے منرے گا سے جڑے ایک پروجیکٹ میں تھیکے داروں دوارہ پیسے کے صحیح استعمال نہ کیے جانے کی جب انہیں جانکاری ملی تب انہوں نے اس کا بیرود کیا دراصل وارٹر ہارویسٹنگ کے لیے منرے گا کے تحت ٹھیکے داروں کو گڑھے بنانے تھے ہر گڑھے کو بنانے میں ٹھیکے داروں نے جو لاغت دکھائی وہ باون ہزار روپے تھی لیکن ٹھیکے داروں کے کام سے اسنتشت شرینوازن نے ہر گڑھے کو بنانے کی قیمت 42 ہزار روپے تہہی یعنی 10 ہزار روپے کم کر کے اس کو آنکھا آروپ کے مطابق ایک ٹھیکے دار نے شرینواز کو آفیس میں آ کر دھمکی دی اور کہا کہ اگر گڑھے کے پیسے کم دیئے تو شرینواز کو اس کا گمبھیر پرناہ بھگتنا ہوگا اس لیے ان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ ٹھیکے داروں کے فرضی بلوں کو پاس کرتے چلے جائیں شرینواز نے جب ان بلوں کو پاس کرنے سے انکار کر دیا تو ٹھیکے دار نے انہیں پھر سے دھمکی دی اور کہا کہ اگر وہ اپنی زد پر رڑے رہے تو وہ انہیں جان سے مار ڈالے گے اس دھمکی کے باوجود شرینواز اپنی ایمانداری پر ڈٹے رہے اور آخر کار انہیں اپنی ایمانداری کی قیمت اپنا ہاتھ کٹوا کر چکانی پڑی سنوار کو جب وہ آفیس سے کام ختم کر کے گھر واپس لوٹ رہے تھے اس وقت دو آروپیوں نے ان پر کلھاڑی سے جان لیوا حملہ کیا حملے میں کسی طرح شرینواز کی جان تو بچ گئی لیکن انہیں اس بات کا احساس ضرور ہو گیا کہ بھارت میں ایمانداری کے سفر میں جان بھی جا سکتی ہے اصل زندگی میں بھی منجونات اور ستیندر دوبے جیسے نا جانے کتنے ایماندار کرمچاری تھے جنہیں بھرشت سسٹم نے موت کی نیند سرات گیا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ بھرشت سسٹم اور اس کے افجائے ہوئے زہریلے تطو آج بھی ایماندار لوگوں کی ایمانداری کو کچلنے کی کوشش کر رہی ہیں ایک ایسا ہی پریشان کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے کرناٹک سے یہ ہیں 53 سال کے ایچ آر شری نواز جنہوں نے اگر اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ آگے نہیں کیا ہوتا تو ان کی زندگی کی دور کٹ گئی ہوتی کیونکہ دھاردار کلہڑی سے حملہ جان لینے کے لیے ہوا تھا شری نواز کرناٹک کے تماکرو زلی سے منریکہ کے لیے کام کر رہی کمپنی کے کارڈنیٹر تھے شری نواز کی ذمہ داری منریکہ کے تحت ہونے والے کام پر نظر رکھنا تھا شری نواز نے منریکہ سے جڑے ایک پروجیکٹ میں پایا ٹھیکے دار ایمانداری سے کام نہیں کر رہی ہیں پروجیکٹ کے لیے جتنا بجٹ تیہ کیا گیا ہے ٹھیکے دار اس میں بھرشتہ چار کر کے پیسے بچا رہی ہیں ایماندار شری نواز کو ٹھیکے داروں کا بھرشتہ چار منظور نہیں تھا ٹھیکے دار جب اپنے فرضی بل شری نواز سے پاس کرانے آئے تو اس نے ان بلو کو پاس کرنے سے انکار کر دیا اور شری نواز نے فرضی بلو کی رکم بھی گھٹا کر کم کر دی لیکن شری نواز کو کیا معلوم تھا کہ بھرشتہ چار پر کینچی چلانا ان کے لیے جان لیوہ ثابت ہو جائے گا ٹھیکے داروں نے بل چھوٹا کرنے والے شری نواز کی زندگی ہی چھوٹی کرنے کا فیصلہ کرنے گا ٹھیکے داروں کا فقط برساتی پانی کو جمع کرنے کے لیے بنایے گا ایک گڑھوں کے نرکشن کے لیے ایک سائٹ پر کئے تھے لیکن انہیں گڑھوں کے نرمان میں گر بڑی دیکھیں لیکن سالوں سے بھشت اچار کے دم پر اپنی دکان چرانے والے تھکے داروں کو شریف نیواز کی مانداری برداشت نہیں دی یہ ایک دکھت لیکن کڑھ بھی سچائی ہے کہ جب ایک اماندار افسر اکیلا پڑ جائے اور سسٹم اس کا ساتھ نہ دے تو اسے امانداری کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے اور تل تل کر مرنا بھی پڑتا ہے حالا کی معاملہ سامنے آنے کے بعد ڈیمیج کنٹرول کے لیے منتری جی اس اماندار کرمچاری کے گھر پہنچ گئے اور ہمیشہ کی طرح ان کے لیے گرب کی بات کہہ کر ان کے زخموں پر شبتوں والا مرحم لگانے کی کوشش تھی اس کے لیے میرا سمپتی سائے لیکن اس کو ملنے سے میرا گرو بڑھ رہا ہے اور ملنے سے ملنے سے بڑھ رہا ہے اس کا فعل ہے ملنے سے ملنے سے ملنے سے بڑھ رہا ہے موسیقی کیونکہ جب تک بھرشت سسٹم کی جڑے نہیں کاٹی جائیں گی تب تک نہ جانے کتنے ایماندار شریع نواز کے ہاتھ یوں ہی کٹتے رہیں گے پساد بھوسکت زی میڈیا بینگ لگو ایمانداری جب سکولوں کے پاٹھے کرم سے باہر آ جاتی ہے تو ہمارا سسٹم پریشان ہو جاتا ہے ایمانداری سے جوڑی باتیں صرف پڑھنے میں اچھی لگتی ہیں ایمانداری ہمارے سکولوں کے ٹیکسٹ بکس میں اچھی لگتی ہے سکول کے ایکزیمز میں لکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے لیکن یہی ایمانداری واسطوک جیون میں بہت تکلیف دیتی ہے اور ایسی ہی تکلیف سے کرناٹک کا یہ کرمچاری اس وقت گزر رہا ہے اور نہ جانے ہمارے دیش میں ہزاروں کی سنکھیا میں ایسے ہی اور بھی لوگ ہوں گے جو کی ایماندار ہونے کی وجہ سے پچھتا رہے گے برشتہ چار بھارت کی نسوں کے اندر تک پھیل چکا ہے اسے لے کر کچھ پریشان کرنے والے آنکڑے آج ہمارے پاس ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ کیسے برشت سسٹم اور اس سے پیدا ہوئی برشت سوچ نے ہمارے دیش میں ایماندار کرمچاریوں کی زندگی پر پورن برام لگا دیا میں آپ کو فلیش بیک میں لے کر چلتا ہوں 27 رومبر 2003 کو بیہار کے گیا میں نیشنل ہائیویز آتھارٹی آف انڈیا کے ایک پروجیکٹ ڈیریکٹر ستیندر دوبے کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی ستیندر دوبے نے ہائیوے بنانے والی بڑی کمپنیوں اور ستھانی آدھیکاریوں کے برشتہ چار کے خلاف قدم اٹھائے تھے اس وقت انہوں نے تدکالین پردان منتری اٹل بیہاری واجپئی کو اس معاملے میں چٹھی بھی لکھی تھی ستیندر دوبے چاہتے تھے کہ ان کا نام گوپنیا رکھا جائے لیکن ایسا ہوا نہیں اور کچھ مہینے بعد یہ ایماندار کرمچاری برشت تنتر کی گولیوں کا شکار ہوئی اس کے بعد ورش 2005 میں اتر پردیش کے لکھیمپور کھیری میں تیل مافیا کے خلاف آواز اٹھانے والے انڈین آئل کے سیلس منیجر منجونات شنمگم کو ایمانداری کی ایسے ہی بھاری قیمت چکانی پڑی تھی ملاوٹی پیٹرول بیشنے والے ایک پیٹرول پمپ کا لائسنس رد کرنے کی بات کہنے پر منجونات کی ہتیا کر دی گئی تھی اور اسی طرح ورش 2012 میں مدیپردیش کے مرینہ میں عوید خنن روکنے کے لیے ایک آئی پیس عدکاری نریندر کمار کی ہتیا کر دی گئی تھی نریندر کمار عوید روپ سے پتھر لے جا رہے ایک ٹریکٹر کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور تبھی ڈرائیور نے ٹرولی کو اس طرح سے گرائیا کہ پتھر ان کے شریر پڑا کر گرے اور ان کی موت ہو گئی یہ لسٹ بہت لمبی ہے ہم نے صرف کچھ نام آپ کے سامنے آج رکھے ہیں آپ کو اگر آپ ریسرچ کرنے کے لیے نکلیں گے تو ایسے تمام نام آپ کو ملیں گے جنہوں نے ایمانداری کی قیمت چکائی ہے ورش 1999 میں لاؤ کمیشن نے سی وی سی یعنی سینٹرل ویجلنس کمیشن سے اپیل کی تھی کہ ایماندار کرمچاریوں کی سرکشہ کو لے کر قدم اٹھائے جائیں اس کے جواب میں سی وی سی نے لکھا تھا کہ ایماندار کرمچاری ورشتہ چار سے جوڑے ماملوں کی شکایت اگر سی وی سی کے پاس بھیجتے ہیں تو ان کے ناموں کو گپت رکھا جائے گا آئی ایس آفیسرز اسوسییشن نے بھی پچھلے ہی مہینے ایماندار کرمچاریوں کی سرکشہ کے لیے کڑے قدم اٹھانے کی مانگ کی تھی حالانکہ سچ کیا ہے یہ ہم نے آپ کو اپنی ریپورٹ میں دکھانے کی ایک ایماندار کوشش آج کی ہے یہ صرف کچھ نام ہیں ہمارے دیش میں نہ جانے ایسے کتنے ایماندار لوگ ہیں جنہیں انام کے طور پر اکثر موت نصیب ہوتی ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل انڈیا کے کرپشن انڈیکس کے مطابق ورش 2015 میں بھرشتہ چار کے ماملے میں بھارت 168 دیشوں کے لسٹ میں 76 میں ستھان پر تھا ورلڈ بینک کے انمان کے مطابق بھرشتہ چار کی وجہ سے بھارت کو ہر ورش جی ڈی پی کا 0.5 پرتشت نقصان ہوتا ہے جبکہ ورش 2011 میں پلاننگ کمیشن کی انٹرنل ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ بھرشتہ چار کی وجہ سے دیش کی جی ڈی پی کو سالانہ 1.5 پرتشت تک کا نقصان ہوتا ہے اور بھرشتہ چار کو لے کر ورش 2013 میں آئی پارلیمنٹری سٹینڈنگ کمیٹی کے ریپورٹ کے مطابق منرگا میں جوب کارٹس دینے میں حیرہ پھیری کی جاتی ہے پیسوں کا غلط استعمال کیا جاتا ہے مزدوروں کو یا تو کم پیسے دیے جاتے ہیں یا پھر دیے ہی نہیں جاتے اور بل زیادہ کا بنایا جاتا ہے منرگا کے تحت ورش 2015 اور 2016 میں 69 لاکھ سے زیادہ کام کو پورا کرنے کا لکشہ رکھا گیا تھا لیکن ان میں سے صرف 13 لاکھ 34 ہزار کاموں کو پورا کیا گیا یعنی صرف 23 پرتشت کام ایسے تھے جو کی پورے کیے گئے کمپلیٹ ہوئے برشتہ چار کیسے ہمارے دیش کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے اب میں آپ کو کچھ اور آنکھیں دکھاتا ہوں بھارت شاید دنیا کا پہلا ایسا دیش ہوگا جہاں برث سرٹیفیکٹ لینے کے لیے بھی گھوس دینی پڑتی ہے سرکاری نوکری پانے کے لیے ایک لاکھ روپے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے کم سے کم چھ سو روپے جبکہ پاسپورٹ کے ویریفیکیشن اور رینیول کے لیے ایک ہزار روپے سے دس ہزار روپے تک دینے پڑتے ہیں یہ ہم کچھ الگ الگ ایجنسیوں کے ریسرچ کے آدھار پر آپ کو بتا رہے ہیں حالانکہ یہ پیسہ اس سے زیادہ ہی ملے گا اور آپ خود جانتے ہوں گے کہ جو ریٹ ہم نے آپ کو بتایا ہے اصل میں گھوس اس سے کہیں زیادہ کی دی جاتی ہے یہاں تک کی بچوں کو سکول میں ایڈمیشن دلانے کے لیے بھی ہمارے دیش میں گھوس دی جاتی ہے اور یہ گھوس بیس ہزار روپے سے لے کر کچھ لاکھ روپے تک کچھ بھی ہو سکتی ہے ایک انومان کے مطابق بھارت کے شہری علاقوں میں رہنے والے لوگ ایک سال میں اوسطن چھبیس ہزار نو سو بٹیس روپے کی گھوس دیتے ہیں نیشنل کاؤنسل آف اپلائیڈ اکنومک ریسرچ کی ورش دوہزار پندرہ کی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ شہری علاقوں میں ایک پریوار اوسطن ایک سال میں چار ہزار چار سو روپے گھوس دیتا ہے جبکہ گرامین علاقوں میں گیاں کڑا دو ہزار نو سو روپے کا ہے الگ الگ ایجنسی الگ الگ سٹیڈی الگ الگ آنکڑے دیتی ہیں لیکن اتنا پکا ہے کہ ہر پریوار چاہے وہ شہر میں رہتا ہو یا گاؤں میں رہتا ہو ایک بڑا حصہ اپنی آبدنی کا گھوس کھوری میں یعنی گھوس دینے میں دے رہا ہے ویسٹ کر رہا ہے گلوبل کرپشن بیرومیٹر دو ہزار تیرہ کے مطابق لوگوں کا ماننا تھا کہ بھارت میں سب سے زیادہ برشتہ چار راجنیتک پارٹیوں میں اس کے بعد پولس سانسد ودھائک اور سرکاری کرمچاریوں کا نمبر آتا ہے ایسا اسٹڈی میں پایا گیا ہمارے دیش میں فرضی بل بنانا اور اسے دکھانا بھی ایک راشتر بیماری بن چکا ہے سڑک بنانا ہو بلڈنگ بنانا ہو کوئی بھی کام ہو ہمارے دیش میں فرضی بل بنانا سب سے بڑی بیماری بن چکی ہے شاید ہی ایسا کوئی ویکتی ہوگا دیش میں جس نے اپنے جیون میں فرضی بلوں کا سہارا نہ لیا ہو ہمارے دیش میں کرمچاری سے لے کر شکشک تک سب ہی فرضی بلوں کا سہارا لیتے ہیں یا پھر فرضی بلوں کے شکار ہوتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں بھارت میں بھرش اچار والی سیک بچپن سے ہی ہمیں دی جاتی ہے اور ہم اسی میں بڑے ہوتے ہیں کیونکہ ایک چھوٹے بچے کو پیدائش سے لے کر یعنی بر سرٹیفیکٹ پیسہ دے کر ملتا ہے اس کے بعد سکول میں ایڈمیشن پیسہ دے کر ملتا ہے اس کے بعد کالیج میں ایڈمیشن بھی پیسہ دے کر ہی ملتا ہے اگر آپ میڈیکل یا انجینئرنگ کی سیٹ چاہتے ہیں اب آپ سوچئے کہ ایسے دیش میں ایمانداری کا پالن کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہوگا برش اچار کے بارے میں آپ ہمیشہ سنتے ہیں بڑی بڑی پارٹیاں اپنے مینیفیسٹوں میں برش اچار کی بات کرتی ہیں بڑے بڑے نیتا بڑے بڑے لوگ برش اچار مٹانے کے وعدے کر کر کے ستہ تک پہنچ گئے لیکن پھر سب سے پہلے وہ اسی وعدے کو بھولتے ہیں اور ہمارے دیش کے لوگ بھی اب برش اچار کو لے کر اتنے سہنشیل ہو چکے ہیں کہ اب انہیں برش اچار سے کوئی پریشانی ہوتی ہی نہیں اصل میں ہمارے دیش میں اب کوئی ویکتی دل سے یہ کوشش کر ہی نہیں رہا کہ ہمارے دیش میں برش اچار مٹ جائے کیونکہ اب سب سب کو اسے سہن کرنے کی عادت پڑ چکی ہے اس پورے وشیشن سے ایک بات ثابت ہو جاتی ہے کہ برش اچار اور ہاوی ہوتا جا رہا ہے اور ہم اسے لے کر بہت سہنشیل ہو چکے ہیں حالانکہ دیش کا ایک ذمہ دار ناغرک ہونے کہناتے ہم سب کو ایمانداری کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے پھر چاہے ستی کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو اگر آپ اپنے آس پاس کسی بھی طرح کا برش اچار ہوتا ہوا دیکھیں تو سینٹرل ویجیلنس کمیشن کے ٹول فری نمبر پر جس کا نمبر ہے ایک آٹھ شونے شونے ایک ایک شونے ایک آٹھ شونے یہ نمبر آپ نوٹ کر لیجے ہم تھوڑی دیر تک اس کو سکرین پر رکھیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اس نمبر پر اپنے آس پاس ہونے والے برش اچار کے شکایت درج کروا سکتے ہیں کیونکہ بے ایمانی کو ہٹانے سے ہی ایمانداری لاغو ہوگی اور اگر دیش کا ہر ناغرک ایمانداری سے اپنا کام کرے تو سماج میں دے ایمانی اور برش اچار کے لیے کوئی جہاں نہیں بچے گی ہو سکتا ہے یہ تمام باتیں آپ کو بہت بوریت بھری لگ رہی ہوں بورنگ لگ رہی ہوں لیکن ایک بار دھیان سے اس کے بارے میں آج رات کو سوچیے گا اور یہ بھی سوچیے گا کہ اگر پورے دیش میں ایماندار سسٹم آ جائے تو آپ کے بچوں کو آپ کے بھوشے کو اور آپ کو خود کو کتنی سہولیت ہو جائے گی اور جو ویکتی میرٹ ایماندار ہوگا